السلام علیکم بجیل آپ سے مخاطب ہوں آج آپ سوچ ہوں گے کہ میں کدھر آیا ہوں تو میں بسی کے لئے اپنے گاؤں آیا ہوں اور گاؤں کی جو فصل ہے وہ اس کو تیار کیا ہے اور بیج لے کر آیا ہوں گھندم لگانے لگیا ہے گھندم کا سیزن ہے اور میں آپ کو اکثر پلات بیشتا رہتا ہوں اور گاؤں کے حوالے سے میں نے آپ کو کبھی بتایا ہے کہ گاؤں کی زمین کتنی امیت ہوتی ہے امیت کی حامل ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ گاؤں کی زمین بیج کر اور شہر میں ترشیف لے جاتے ہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں تو گاؤں کی زمین جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے اور ایک مقام ہوتا ہے گاؤں کی زمین سے اکثر میں آپ کو پلات سیل کرتا رہتا ہوں تو آج گاؤں کی زمین میں آپ کو اپنی دکھا دیتا ہوں کہ گاؤں کی زمین کیسی ہے اور تھوڑی سی ہماری زمین ہے ویسے اتنی زیادہ بھی نہیں ہے مسجد بتاؤں گا اپنی اور دوسرا یہ تھوڑا بہت آپ کو دکھا دوں گا اپنے گاؤں کا یہ ہماری زمین ہے اور یہ والی ہمارے ریلیٹیو ہیں یہ سامنے والی جو ہے یہ والی زمین ہے یہ آگے تک اس پر ہم نے ٹریکٹر پھروا دیا یہ بھی ہمارے پاس ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد ہے ہماری اور مسجد اندر سے دکھاؤں گا آپ کو ہم بیسی کے لیے شہر میں رہتے ہیں اور گاؤں میں جو ہے وہ صرف گندوں ہوں گاتے ہیں سے ہمارے گھر سے دور ہے تو یہاں پر ہم پروپر رہتے بھی نہیں ہیں تو کبھی کبھی آتے ہیں گندوں مگانے کے لیے اور پھر شہر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری مسجد ہے ہمارے ابا عجداد کی بنیوئی یہ ہوا شروع میں اور یہاں پر جمعہ تو خیر نہیں ہوتا اللہ اس کو آباد کرے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ سے اور یہ والی جو زمین ہے یہ بھی ہماری ریلیٹیو کی ہے اس کے ساتھ والی زمین ہے وہ ہماری ہے اور یہ بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں پروسی ہیں اور تقریباً ساڑھے ساتھ اکر زمین جو ہے وہ ہماری اس میں سے پانچ اکر جو ہے وہ صرف ہم اگائیں گے اور یہ ہمارا کون ہے اور ہم اس سے پانی بھرتے تھے ابھی تو موٹر لگا لیئے یہ ہماری زمین ہے اور اس کے ساتھ یہ پیری والی زمین یہ ہماری ہے اور آگے بھی زمین ہے وہاں میں جا نہیں سکتا وہ کپل ملا کے ساتھ اکر بنتی ہے جو ہم سنبھال رہے ہیں اس کو تو یہ والا چار کنال کا مورخہ ہے یہ دبی کندم لگی